کیس طرح سے کرنی چاہیے اور ہاں چی کیا ہوا اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے میرے ساتھ موجود ہے نیلم منیر ہے نیلم منیر میرے ساتھ موجود ہے آج ہم بات کریں گے کہ سردیوں میں کیس طرح سے کیس طرح سے کرتے ہیں میرا معنی یہ ہے کہ سردیاں ایسا سیزن ہے جس کے نام کیٹس جو کیٹس کی جان بھی لے سکتی ہے اور کیٹس کو بہت زیادہ ہیلتی بھی کر سکتی ہے بہت زیادہ ہیلتی بھی کرتا ہے کہ آپ لوگ کیس طرح سے اس کی کیر کر رہے ہوتی ہیں میں نے ایک Q&A سیشن رکھا تھا کل اس کے نام میں نے کل کوئیسن پوچھے تھے آج میں ان کے آنسر کروں گا اور کافی زیادہ یوسفل اس کے اندر باتیں نکلیں گی اور اپنی سیشن بھی آپ لوگوں کو دوں گا کہ آپ لوگوں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو کوئیسن کے طرف چلتے ہیں تو کافی سارے لوگوں نے ایک ہی طرح کے کوئیسن کی ہوئے تھے کچھ لوگوں نے بات کی حوالے سے پوچھا ہوتا جو کہ بہت زوری چیز ہے کچھ نے پوچھا کہ بات کا ٹائم کیوں ہونا چاہیے آپ نے جانا ہے چلو آپ جاؤ آپ جاؤ نیلم کو ہم ذرا چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں نے بات کے حوالے پوچھا ہوتا کہ بات کا ٹائم کیوں ہونا چاہیے پہلے تو چیز کی ہے کہ دوپہیر میں ہونا چاہیے کوشش کریں جب دھوپ نکلی ہو تب بات دیں اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا تھا نہلانا چاہیے یا ابھی نہیں نہلانا چاہیے نہلانا لازمی ہے نہلانا بے شک ایک دفعہ نہلائیں مہینے میں اگر آپ سردیوں میں تین جار دفعہ نہلاتے تھے تو گڑمیوں میں ایک دو دفعہ نہلاتیں اور کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا کیا ہونی چاہیے یہ بات دیتے ہوئے تو پانی نہ ہی زیادہ گرم ہو نہ ہی زیادہ تھنڈا ہو اور آپ بھی ہاتھ لگا کے اسے دیکھیں تو آپ کو ایسا نا فکر ہو کہ آپ کا ہاتھ جال رہا ہے تو ایسا پانی ہونا چاہیے اس کے بعد جو کوئیسن آیا ہے بہت زیادہ آیا ہے وہ ہے ڈائیٹ سے لیٹیڈ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ڈائیٹ کیا دینی چاہیے ڈائیٹ چینج کرنی چاہیے ایڈیشن کیا کرنا چاہیے اس کے اندر ڈائیٹ کے اندر میرے آپ لوگ کو یہ مشٹہ ہے کہ جو آپ لوگ ڈائیٹ دے رہے ہیں اگر اچھی چیز دے رہے ہیں ہومیٹ کیاڈ فوڈ ہے اس کے علاوہ آپ کافی ورائٹی آ چکی ہے کیاڈ فوڈ کے اندر کوئی اچھی ڈائیٹ آپ لوگ دینے رہے ہیں تو وہ ہی کنٹینیو کریں اس کے علاوہ ایڈیشن کے طور پہ جو ہے وہ آپ ملٹی وائٹیمن یوز کر سکتے ہیں کسی اچھے سے دوکٹر سے پوچھ کے کوئی اچھے سے ملٹی وائٹیمن جو کہ کیاڈس اور ڈوکس کے لیے ہی بنائے گئے ہیں ان کے مدنے نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو مشرع یہ دوں گا کہ کیاڈس جو ہے نا وہ زیادہ کھاتی ہیں سردیوں کے انہوں کو زیادہ کھانے دیں زیادہ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر ٹیم ان کو فری فیڈنگ کرنی ہے ملکہ اگر وہ پہلے سسٹی گرام کھاتی تھی ہیں وہ ایٹی گرام کھائیں گی تو آپ لوگوں نے اس کو کھانے دینے ہیں مانگیں گی تو اس ٹائم اس کو دے دیں آپ تو جو بھی اس کی ٹائمیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہوگی سردیوں میں کیاڈس اپنی ہیلتھ بناتی ہیں جیسے کہ میں نے ہم لوگوں کو سٹارڈ میں بتایا تھا کہ کیاڈس کچھ سردی ہے یہ سیزن ایسا ہے کہ سردیوں میں اپنی کیاڈس جو ہیں وہ ہیلتھ بنا رہی ہوتی ہیں اور وہ گرمیوں میں ان کو کام آتی ہیں جو وہ ویٹ لوس کرتی ہیں کم کھانا کھاتی ہیں تو کیاڈس جو ہے پھر اس کو جتنا وہ کھاتی ہے اس کو گرم رکھنے میں اپنی بوڈی کو انرجی دینے میں گرم رکھنے میں وہ یوز بھی کرتی ہے اس کو تو لازمی ڈائیٹ کا جو ہے وہ خیال رکھا کریں اور ڈائیٹ جو ہے وہ اچھی سے اچھی پروائیڈ کریں تاکہ آپ کی کیاڈ اچھے سے اچھا فائدہ اٹھا سکت اس سیزن کے اندر اس کے بعد کافی سا لوگوں نے نیوبون کیٹن کے بارے میں پوچھا ہوا تھا نیوبون کیٹن بیسیکلی کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کافی ٹھنڈ میں بریڈنگ کروا رہے ہیں ویسے تو کیٹ بہت اچھی بریڈنگ کرتی ہے سردی کے اندر اس کے لیے ایزی ہوتا ہے کیٹ کے لیے گرمیوں کے نصف لیکن کیٹن کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے ان کے لیے آپ لوگ نے ایڈیشنل اس کو جو ہے تیمپریچر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کوشش کرنے پچیس سے تیس تیس کے راؤنڈ جو ہے تیس سنٹی گریر جو ہے وہ آپ لوگ نے اس کو تیمپریچر دینا ہے اور وہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے بھی ایزی ہو بہت زیادہ بھی نہیں دینا آپ لوگ جو ہے وہ آتا ہے گیج بھی آتا ہے جو کہ تیمپریچر آپ لوگو بتاتا ہے وہ بھی ڈک سکتے ہیں پاس میں کچھ دن آپ لوگو ایسے تیمپریچر دینا پڑے گا تاکہ ان کے سردیاں جو ہیں وہ جان لیں وہ ہوتی ہیں نیو بورن کٹنز کے لیے تو اس کے لیے آپ لوگو کیئر کرنی پڑے گی پھر کافی سن لوگوں نے ویکسینیشن سے ریلیٹیڈ ریفرنٹ کوسٹن پوچھے کہ ویکسینیشن کروانی شاہیے سردیوں میں نہیں کروانی شاہیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے اور میں آپ لوگو کہوں گا کہ ویکسینیشن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہیں سردیوں کے اندر وہ ویکسینیشن ہے کیونکہ سردیوں میں وائرین انفیکشن کیلسی وائرس ایف پی وی اور جتنے بھی اس طرح کے وائرسز ہیں وہ بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں خاص طور پر کٹنز کے اندر گرمیوں کے نسبت اس پر گرمیوں میں بھی بہت زیادہ حملہ رہا تھا اٹیک رہا تھا وائرس کا سردیوں میں اس سے بھی زیادہ ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ ابھی آپ لوگ جو ہپنی کیسینیشن کروانے کٹنزی کروانے اگر نہیں کروائی ہوئی اگر ڈیو ہے تب بھی کروانے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے کلینکس پر آکے روڑے ہوتے ہیں بعد میں کہ ہم نکاش کروالی ہوتی خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کیٹ بھی آپ لوگ کی ہیں کٹن بھی آپ لوگ کا نہیں بچ پاتا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ کوسٹنز ہیں جس طرح کی کیٹ کو شرٹ یا سویٹر پینانا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آپ کی سیڈیا میں رہتے ہیں اگر آپ نوردن میں رہتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں اگر آپ کی پہارو والے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پناہ سکتے ہیں سردی زہری سی وقت بہت زیادہ ہوگی وہاں پہ خیال رکھنا ہوگا لیکنہ آپ لاہور کراچی ویرائی میں رہتے ہیں تو آپ شرٹ کی حد تک جا سکتے ہیں وہ بھی جب بہت زیادہ سردی ہو یہاں فیشن کے لئے کروانا چاہتے ہیں ادروائیس تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی شرٹ کہ اگر کیس تنگ کر رہی ہیں تو ویسے ہی آپ اتار دیں تو ویسے بھی ان کا جو فر کوٹ ہے وہ سردیوں میں ان کو بچا رہا ہوتا ہے تھنسی بچا رہا ہوتا ہے اور اس کا کافی زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں فر کوٹ کے کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کیا ان کے لئے ہاؤز بیٹ ضروری ہے بلکل جو ہاؤز ہے یا بیٹ ہے بیسیکلی کیرس کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے جہاں پہ وہ آرام سی چھپ کے بیٹھ سکے اندھیری جگہ جہاں پہ کوئی زیادہ آنا جانا نہ ہو کسی کا تو ہاؤز اس کے لئے اچھی اپشن ہو سکتے اس کے لئے بیٹ جو ہے ازاریسی بات ہے تھنڈی زمین ہوگی اس کے لئے بیٹھے کیسے سردی لے سکتی ہے بیٹ زیادہ جو ہے اپلوڈ دے سکتے ہیں کوئی اوٹ مہٹس پہ رہا کچھ بھی بیچھا سکتے ان کے لئے ان کی سپورٹ کے اوپر جہاں پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہے اور آخر میں اگر میں آپ لوگوں کو اپننگ سویشنز دوں تو اس میں سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ لیٹر جو ہے وہ اچھے سے اچھا استعمال کریں جس کا کلمپ چھوٹا بنتا ہو کیونکہ سردیوں میں کیرس بہت زیادہ یورینیٹ کرتی ہیں بہت زیادہ آپ کا لیٹر یوز ہو رہا ہے سمیل ہوتی ہے کافی تو کوشش کریں امپورٹری لیٹرز آتے ہیں کافی یا جو بھی لوکل بھی ہے اگر اس کا کلمپ چھوٹا بنتا ہے وہ استعمال کریں تاکہ آپ کے لیٹر کی کنزمشن کم سے کم ہو آپ کے پیسے بچیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کافی سوال لوگوں نے پوچھا تھا کف ہو رہی ہو یا سنیزنگ ہو رہی ہو سردیوں میں یہ چیز کو ایزی نہ لیا کریں یہ نمونیا میں چینج ہو جاتی ہے یا الٹی آ رہی ہے تو ان چیزوں کو ایزی نہ لیا کریں وائرل انفیکشن نمونیاں بہت زیادہ نورمل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کلینکس ہیں دو جوہر ٹاؤن میں بھی ہے ایم ایک کلیچ کے پاس میں دونوں جگہ میں ویزٹ کرتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی سردیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں تو اس چیز کو نورمل نہ لیا کریں گانٹیٹ نہ لیا کریں اس کو فورنڈ ڈوکٹر کو دکھایا کریں سنیزنگ ہو رہی ہے کفنگ ہو رہی ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو تھوڑے سے آپ نے چیک اپ کے پیسے دے دی ہیں تو کم از کم آپ کی کیر تو سیوی رہے گی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پیٹ پالا ہے بے شک ایک پالیں ہیں دو پالیں پروپر اس کو جو ہے اس کی کیر کے بجائے سے کہ بریڈنگ کر کر کے بڑھائی جائیں اس کو دس کر لیں بیس کر لیں وہ آپ سے نہیں سنبھال لے جائیں گے آپ ایک دو رکھیں ہم نے پاس پی نیوٹر کروائیں اور اس کو جو ہے ہاں کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہوا تھا بلکہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس پی نیوٹر کروا سکتے ہیں آپریشن ویڈا کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں سردیوں کے اندر اور ریکووری کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر ہوتی ہے وہ بھی تیمپریشر سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ڈاکٹر گائیڈ کر دے گا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ سردیوں میں کروا سکتے ہیں گرمیوں میں نہیں کروا سکتے ہیں گرمیوں میں کروا سکتے ہیں سردیوں میں نہیں اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز سے ریلیٹیڈ اگر آپ لوگ کے اور کی کوسٹنز ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور مجھے بتائیں انڈیا میں جو ہے وہ کیا موسم کے حالات ہیں وہاں پہ اور اس کے ریلیٹیڈ میں کوشش کروں گا ایک ادھی ویڈیو اور بناؤں ہوا آپ کے لئے آپ لوگ کوسٹنز دیکھیں تو اگر آپ لوگ کے ویڈیو پسند رہی تو لازمی لائک کریں ہمارے جو انسٹراغرام کے پیجیز ہیں ان کے یہاں پہ یوزر نیم آرے ہوں گے اور لنک بھی دسکرپشن کے اندر ہوگا آپ لوگ لازمی جوائن کریں دونوں کو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کیو این اے میں میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی کے ڈیلی جو ہے وہ ویڈیوز بھی منا ہوں اور کیو این اے سیشن بھی کروں آپ لوگ کے لئے تو ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ